یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مادنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء ان چند منتخب جھلکیاں تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین 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 شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے دیئے مدنی مذاکرے میں مدنی پھول تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین چیرمند رویت حلال کمیٹی مفتی مونیبو رحمان صاحب دامت برکاتم العالیہ کی خدمت میں حاضری تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین آئی ڈی پیز کی مدنی خبر ہے بننو سے گرم کمبل کی تقسیم بدست رکن شورا رفی اتاری تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین نماز جنازہ میں عراقین شورا کی مختلف مقامات پہ شرکت تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین معروف صحافی و اخبار مالک قاضی اسد عابد سے تازیت عصال ثواب میں اسلامی بھائیوں کی شرکت تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین مدنی قافلے میں انتقال کرنے والے اسلامی بھائیوں حمزہ و زیشان عطاری کے لیے عصال ثواب تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین مدنی مذاکرہ اجتماع مفتی احمدیار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک شہر گجرات پنجاب پاکستان میں بزریہ او بی وین ٹیلی کاسٹ کیا گیا ظہور الہی سٹیڈیم میں ایک تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی پایا فیض مرشد شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتون آلیہ سے مدنی پھولوں کا جو براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے گئے آپ کے ہمراہ اسلامی بھائیوں نے پائی سہری و تعام کی سعادت شرف ملاقات بھی ہوا نصیب خوش نصیبوں کو شبی گزشتہ کی جھلکیوں کی جانب کرتے ہیں میٹھی میٹھی نظر جس میں شامل ہیں آفیئر مدنی پھول بھی میرا سوال یہ ہے بابا جان کیا ہم لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ دینا بلاوں کو ٹالتا ہے یا نہیں یہ حدیثوں میں ہے کہ صدقہ ستر بلاوں کو چھیر کر نکلتا ہے صدقے کو بلا نہیں پھلانگتی صدقہ رد بلا ہوتا ہے بلا دور کرتا ہے یہ صدقہ خیرات وہی جو ہم رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں یہ صدقہ خیرات کہلاتا ہے صدقہ خیرات کرنا چاہیے یہ بلاوں کو دور کرتا ہے یہ جو بچی اس وقت ذکر اللہ کر رہی ہے اس کی عمر تین دن ہے اس کے بارے میں آپ کیا اشارہ فرماتے ہیں ایمان تازہ ہوگی ہے یہ تو میرے رب کے شان ہے اگر کوئی اس سے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے وہ یہ دیکھ لیں کیا پتہ یہ بچی یہ سب کو اللہ کی طرف بلا رہی ہو مگر اللہ پر ایمان لانا اسی صورت میں قبول ہوگا جبکہ اس کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کے ایسے نام بتاؤ جو نہ بھاری ہو نہ ہلکہ ہو یا ستارے دیکھ کر بتاؤ کون سا نام اچھا رہے گا ان کی شریح حقیقت و حیثیت کیا ہے چاند ستاروں کو دیکھ کر تو نام نہ رکھے جائیں سب سے میٹھا میٹھا نام تو محمد ہے جو لڑکے کا نام سرکار کی محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حصور برکت کے لئے رکھا جائے پکارنے کے لئے بھی کوئی اچھا سا نام رکھ لیا جائے انبیاء اکرام کے ناموں پر صحابہ اکرام کے ناموں پر اولیاء اکرام کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے ہیروئی نور ہے ایکٹروں کے نام پر نہیں پاپا میرا سوال یہ ہے کیا خالی کینچی چلانے سے تنگی ہوتی ہے یا رکھ میرے برکتی کا سبب ہے خالی کینچی چلانے سے کچھ نہیں ہوتا اس طرح کا بھی شاید کونسپٹ پایا جاتا ہے تصور بعض گرانوں میں کہ خالی کینچی چلانے سے گر میں لڑائی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت گونسپاک رحمت اللہ علیہ وسلم پیروں کا پیر کس لیے کہا جاتا ہے دراصل یہ پیروں کے بھی پیر ہیں سلطان الاولیاء ہیں یہ ایک لقب ہے ان کا پیروں کا پیر اس سے یہ ہر کس مراد نہیں کہ ہر پیر ان کا مرید ہے اب قادری تو چلو اس سلسلے میں بیعت ہوئے ہیں جو نقشبندی ہیں وہ گونسپاک کے سلسلے میں نہیں ہوتے وہ نقشبندی الگ ایک شاخ ہے کشتی وہ بھی الگ شاخ ہے سوہروردی یہ بھی الگ شاخ ہے پیروں کا پیر وسیع ہے ان کی عظمت کے بیان کے لیکن لقب ہے ان کا حسیر ہی کسوٹی جلوہ گونسپاک کے پیر صاحب کا نام کون بتائے گا پیارے بابا جان کیا ان کا نام حضرت سیزنہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مدنی سپائیوں بگڑ لو کیا ان کا نام حضرت ابو سعید مبارک مکزومی ہے یہ دیوانہ نام بتا رہا ہے جواب درستہ ہے تو حضرت سیزنہ شیخ ابو سعید مبارک مکزومی علیہ رحمت اللہ الغنی یہ میرے مرشد غوثپاک کے پیروں مرشد بھی تھے اور انہی سے غوثپاک کو خلافت بھی حاصل تھی مدینے لے گیا تھا مکتر مدینے میں کیسا سرورا رہا تھا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرورا رہا تھا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ان کے سارے قبیلے ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے بابا جان الحمدللہ عزوجل محرم الحرام میں کثیر تعداد میں اسلائی بھائیوں نے کافلوں میں سفر کیا الحمدللہ عزوجل ہمارے حلقے سے بھی کثیر تعداد نے اسلائی بھائیوں نے سفر کیا تو ان کو محول سے وابستہ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے مستقل رابطہ رکھنا چاہئے ان کو سفر المظفر میں بھی کافلے میں سفر کی ترقیب بنانی ہوگی بار بار ملاقات کرنی ہوگی اجتماع میں لانا ہوگا دو درس کی ترغیب دینے سننے کی جس طرح بارہ مدنی کاموں کے اپنی ترقیب ہوتی ہے سب اس پر کرنا ہوگا خالی رسمی طور پر تین دن ان کو لے گئے اور پھر کھلی فضاؤں میں چھوڑ دیا تو وہ بات بنے گی برپور کوشش کرنی ہوگی الحمدللہ باپا جان کا مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور مجھے یہاں پہ بہت اچھا لگا الحمدللہ درہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ پتا چلا نماز پڑھنے کا پتا چلا سنتوں پہ عمل کرنے کا پتا چلا تو آپ یہ چیزیں سیکھیں آئے کے سب مدنی معویل میں آئیں حضرت مولانا مفتی مونیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں رکنے شورا حاجی محمد امین التارین نے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائق کے اسلامی بھائیوں کے ہمرا دار العلوم نعیمیا فیڈل بی ایریا باب المدینہ کرچ پاکستان میں حاضری دی مکتبت المدینہ کی شائع کردہ ایک ہی جلد میں باہر شریعت توفت ان پیش کی دیگر کتب اور اسائل کے تحائیب بھی ان کی خدمت میں دیئے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے شیخ طریقت امیر حال سنی دامت برکاتہ العالیہ نے مبلغ دامت اسلامی محمد ریحان تاری کی والدہ کے انتخال پر ان سے تازیت فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے بھی نوازا مدنی پھول آپ بھی سماعت کیجئے سگے مدینہ علیہ کاجری قفیہ عنہو کی جانب سے پیارے پیارے اسلامی بھائی ریحان اتاری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوئے مدنی نے اپنی بانجی کی دادی جان یعنی آپ کی امی جان کے انتقال پرمرال کی خبر دی اللہ تبارک و تعالی مرغومہ کو غریق رحمت فرمائے ان کے صغیرے کبیرے گناہ معاف کریں مرغومہ یہ قبر کو تاحد نظر وسیع کر دیں مرغومہ کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کے بارے ہی فرمائیں اللہ تعالی مرغومہ کو بے حساب مغفرت سے نوازے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے ان کی قبر کو آباد کریں آپ کو اور سب گھر والوں کو اللہ تعالی صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرمائے مٹھے مٹھے سامیوائی اپنی امی جان کے حساب کے لئے کچھ ایک ماہ کے مداری قافلے میں سفر کی اگر نیت کر لیں اور تاریخ مجھے اوچا دیں میری بھی دل جو ہی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی امی کا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ بلکہ اللہ آپ کو تفریق دے تو خود قافلہ تیار کریں اور ایک مہینے کے سفر پر نکل جائیں مدنی انعامات کے مطابق زندگی بسر کریں ہفتہ وار اجتماع کی پابندی اور مدنی مذاکروں کی حاضری کا بھی اعتمام ہو ذہن نصیب بارہ مدنی کاموں کی دومیں مچاتے رہیں مدنی حلیہ سجا رہے سب مدینہ مدینہ ہو جائے میں نے ایک سابعہ کے تعلیم علم کی چھتھی پڑی اس میں دکھا تھا کہ میں نے اب مدنی حلیہ سجا لیا ہے کاش مجھے پہلے احساس ہو جاتا مدنی حلیہ جب سے اتنا ہے مجھے بڑی روحانیت مل رہی ہے اس پر مجھے افسوس ہے کہ کاش مجھے پہلے یہ سمجھا جاتی اور میں مدنی حلیہ اپنا لیتا مدنی حلیہ مدنی حلیہ مدنی حلیہ سنت محظمت ہے اور امت رکھیے صبر کیجئے اللہ تعالی آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے آپ کے سب گربانوں کو میرا سلام اور میری طرف سے تازیتی پیام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایڈی پیز کی مدنی خبر بنو خیبر پختونخواہ پاکستان سے جہاں رکن شورا رفیت تاری نے گرم کمبل اور دیگر اشیاء ان میں تقسیم کی سرد موسم میں گرم اشیاء کی یقیناً ضرورت ہوتی ہے آپ سے بھی خیرخواہی کی مدنی التجاہ ہے اس وقت ہم خبر پختونخواہ بنو میں حاضر ہیں یہ ہمارے شمالی وزیرستان کے اسلامی بھائی بھی جہاں جلوہ گرہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ سردیاں جو ہیں اس کی آمد تقریباً ہو چکی ہے دعوت اسلامی جس طرح ان کے لیے پہلے سے راشن اور میڈیسن کا انتظام کر رہی ہے تو ہم نے کچھ ان کے لیے بسردی سے بچنے کے لیے بستروں کا بھی احتمام کیا ہے ان عسائم بھائیوں کو بستر جو ہیں وہ دیئے جس تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ کچھ سردی سے بچ سکے میری آواز کو سکت رہے ہیں بھر کے رہنے والے اسے قدارش ہے کہ اپنے مال میں سے راہِ خدا میں حصہ دیں اور اس میں آئی ٹیس جو ہمارے وزیرستان ان کو بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی حیر خواہی کرنے کی ساتھ عطا فرمائیں آمین بجاہ نبیل آمین صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد عطا فرمائیں یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں اسلامی والے نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے پیرے بیراشن دیئے سے آگوائی ہے صدیقہ موسنہ آگیا ہے اس وجہ سے انہوں نے ہمیں یہ بستر بھی دیئے اللہ ان کو کامیاب رکھے زیلی نگران اسلامی بھائی حبیب اتاری کی والدہ کی نماز جنازہ میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا شاہد مادانی نے شرکت فرمائی لیاقت آباد باب المدینہ کراچی پاکستان میں جبکہ مرکز الاولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی حاجی جاوید اتاری کی ہمشیرہ کی نماز جنازہ رکن شورا حاجی منصور اتاری نے پڑھائی ازان برقبر کی ترغیب بھی اس مادنی خبر میں شامل ہے جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں اشکان رسول متوجہ ہوں انشاء اللہ عز وجل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے پھر ازان دی جائے گی اس کا جواب دیجئے پھر دعا مانگی جائے گی مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے جب میت سے سوال ہوتا ہے مر رب کا یعنی تیرا رب کون ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہ دے یہ میرا رب ہے ایسے موقع پر آزان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے کیونکہ آزان کی بارکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے آزان سے رحمت نازل ہوتی میت کا غم ختم ہوتا اس کی گھبراہت دور ہوتی آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آجاتے ہیں مقامی سندھی روزنامے کے ایڈیٹر و مالک معروف صحافی قاضی اسد عابد سے مجلس نشروع شاد کے اسلامی بھائیوں نے ان کی رہائش کا ڈیفینس باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت کی دوران تازیت دعا و فاتحہ خانی اور رسال سواب کو سلسلہ رہا اس موقع پر نگران مجلس نے انہیں فیضان مدینہ آنے کی دعوت بھی پیش کی ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے مادنی قافلے میں سفر کی پائی سعادت آپ نے مادنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو مادنی پھولوں سے نوازا جبکہ مختلف مادنی کاموں میں آپ کی رہی شرکت اسلام آوات پاکستان کی جانبہ آپ کو لیے چلتے ہیں مادنی قافلے کے مسافر آشقان رسول کے مختلف مادنی کام دکھانے آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ مادنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مادنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار مدرست المدینہ کے مدنی منوں کے سرپرست اسلامی بھائیوں اور دیگر کا سنتوں بھرا اجتماع ڈی تھرٹین اسلام آباد پاکستان میں ہوا مدنی منوں کی اخلاقی اور تعلیمی کارکردگی کے ساتھ ساتھ والد تو سرپرست اسلامی بھائیوں کو بھی مدنی کاموں میں شرکت کے مدنی پھول دیے جاتے ہیں ایک سرپرست اجتماع آپ بھی دیکھئے مدنی منے فضل دم سے حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما بنے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا پاک عزیزی کابینہ کے شہر چمن اتار چینی اور پنجاب پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران پاک غزالی کابینات نے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں بالخصوص 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کا ذہن دیا نگران کابینات نے اس موقع پر دعوت اسلامی کے شاعتی دارے مکتبت المدینہ سے شائع کردہ خطب اور اسائل توفتاں دیئے مدنی حلقے کے مناظر آپ بھی دیکھئے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا یا خدا درس دوں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ یا خدا درس دوں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ زمزم نگر حیدر آباد بابر اسلام سن پاکستان میں دوران مدنی قافلہ انتقال فرما جانے والے اسلامی بھائیوں کے لیے عسال سواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا لیاقت آباد بابر مدینہ کراٹھی پاکستان میں جس میں رکن شورا شاہد مدنی نے سنتوں بھرہ بیان فرمایا اس موقع پر دعائی مغفرت و عسال سواب کا بھی سلسلہ ہوا مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مردے کا حال قبر میں دوبتے ہوئے انسان کی ماند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں باب یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے جب کسی کی دعا اس کو پہنچتی ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا و معافیہ یعنی دنیا و اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے حدیعہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانت عطا فرماتا ہے اور زندوں کا حدیعہ یعنی توفہ مردوں کے لیے دعائی مغفرت کرنا ہے جو ٹھے میٹے اسلام بھائیو معلوم ہوا کہ مرنے والے اپنی قبروں میں آنے والوں آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں زندوں کی دعاوں سے فائدہ پہنچتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کی خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلامی کو قبول عام عطا غداوت اسلامی کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب